موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید بوسط دینے کے لیے مل کر کام کرنے کا ازمزاہ کیا ہے پاکستان بیبلز پارٹی کے راجہ پرویز شف نے قومی اسمبلی کے نئے سپیکر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے قومی اسمبلی نے آج ایک قراردات کے ذریعے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر کے خلاف تشدد کی شدید مضمت کی ہے روس نے بطانوی وزیراعظم مودیگر آلہ وزراء کی ملک میں داخلے پر پابندی آیت کر دی ہے خبروں کی تفصیل مزیراعظم شہباد شریف اور سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے خصوص انتجارت سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع بڑھانے سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے دونوں لہنماؤں کی درمیان ٹیلی فون پر بات چیت میں ہوا سعودی ولی اہد نے وزیراعظم شہباد شریف کو فون کیا اور انہیں وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دی وزیراعظم نے مبارک بات دینے پر ولی اہد کا شکریہ آدھا کیا اور دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا اصحار کیا پاکستان ببنسوارٹی کے رکنے قومی اسیمبلی راجہ پرویزر شف نے سپیکر قومی اسیمبلی کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے پریزائیڈنگ آفیسر سردار ایاز صادق نے ان سے حلف لیا اس سے قبل وہ بلا مقابلہ قومی اسیمبلی کے سپیکر منتخب ہوئے کیونکہ ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاخذات نامزد کی جمع نہیں کرائی تھے حلف اٹھانے کے بعد اپنے ابتدائی قلمات میں سپیکر راجہ پرویزر شف نے تمام پارلیمانی رہنماؤں اور ایوان زیری کے ارکان کی طرف سے ان پر اعتماد کے اصحار پر شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ وہ ایوان کو خیر چانداری سے چلائیں گے ایوان میں سارے خیال کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے راجہ پرویزر شف کو سپیکر کا احدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ راجہ پرویزر شف پورے ایوان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور قانون اور آئین کے مطابق اپنے سمہداریاں بہترین انداز میں سرانچام دیں گے بنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری پر حملے اور انہیں ایوان سے بحفاظت باہر نکال لیے جانے کے بعد روک دیا گیا ہے اجلاس شروع ہونے کے فوراں بعد تحریک انصاف اور مسلم لیق قاف کے ارکان نے ڈپٹی سپیکر کو گھیل لیا اور ان کے خلاف نعرے لگائے آج اجلاس کے ایجنڈے میں نئے وزیراعالہ کا انتخاب شامل ہے جس کے لیے مسلم لیق نون اور اتحادی جماعتوں کی طرف سے حمزہ شہباز جبکہ تحریک انصاف اور مسلم لیق قاف کی طرف سے چوہدری پرویز الہی امیدوار ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری پر تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیق قاف کی جانب سے اسمبلی ہال میں حملے کی شدید مزمت کی ہے وزیراعظم نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ تشدد اور کنتاگردی کا یہ مظاہرہ بدترین فستائیت ہے شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کی انتہائی مایوسی اور تشدد پر اکسانی کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رکھا ہے قومی اسمبلی نے آج ایک قراردات کی منظوری دی جس میں تحریک انصاف اور مسلم لیق قاف کے ارکان کے جانب سے وزیراعظم کے انتخاب کے عمل میں رکاوط ڈالنے اور پنجاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری پر حملے اور بدکلامی کی شدید مزمت کی گئی ہے یہ قراردات شیزا فاطمہ نے پیش کی جس میں صوبائی اسمبلی کے ارکان کو سیکیورٹی خدشات اور آئین کی کھلی خلاف فرضی پر تشویش ظاہر کی گئی قراردات میں زور دیا گیا کہ امن و امان بحال کیا جائے اور پنجاب کے وزیراعظم کے انتخاب کا عمل مکمل کیا جائے قراردات میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ واقعے کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے اختامات کو روکا جا سکے آزاد جمہو کشمی قانون ساز اسمبلی کا اجراس ساج مزفرہ بات میں ہوا نئے قائد ایوان کے انتخاب کے حوالے سے آزاد جمہو کشمی کی سپریم کورٹ کے فیصلے تک ایوان کورٹنگ کے لیے بلائے گئے اجراس میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے تحریک کے منظوری نہیں دی جا سکتی عدالت نے کہا کہ یہ آزاد جمہو کشمی کے صدر کا استحقاق ہے کہ وہ چودہ دنوں کے اندر قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اسمبلی کا نیا اجراس بلائے عدالتی فیصلے کے بعد ایوان کا اجراس خیر موینہ ملتد تک ملتوی کر دیا گیا روس نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فرہمی کے خلاف امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک کو رسمی انتباہ جاری کیا ہے امریکہ کو جاری کے گئے سفارتی مراسلے میں روس نے خبردار کیا کہ امریکہ اور نیٹو کے ہتھیاروں سے بھرے بحری جہاز یوکرین جنگ میں جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں روس نے جنگ پر روس مخالف ویانات کے پیش نظر برطانیہ کے وزیراعظم بوریس چونسن اور دیگر سینئر حضرہ کے روس میں داخلے پر پابندی بھی آیت کرتی ہے اور افغانستان کے صوبے بعد خیص میں شجرکاری کے لیے پچیس ہزار سے زائد پیستے کے بودے تقسیم کی گئے ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تحسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر بڑا ہراست ویڈیو سٹریمنگ بھی مولا سکیجئے